السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام خاص طور پر یہ بات اکثر دیکھی جاتی ہے ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں سوستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو یا ہماری بچی ہماری فرما بردار ہو لیکن خاص کر کے اس دور میں اولاد نافرمان زیادہ ہوتی ہے اگر باپ نے کہا کہ بیٹے اس کام کو کرو لیکن بیٹا کام نہیں کرتا یا بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کام کو نہ کرو لیکن بیٹی کام نہیں کر رہی یعنی آپ کی اولاد آپ کے کہنے پر نہیں ہیں آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مان رہی آپ کی اولاد آپ کے حکم پر نہیں چل رہی یہاں تک کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بردار ہے تو حضرات اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنیں ہماری اولاد ہمارے کہنے پر چلیں ہماری اولاد ہمارے حکم پر چلیں ہماری فرما بردار ہو جیسا ہم کہیں فیسی ہماری اولاد کریں تو سامینے کرام اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک بہت ہی بہترین اور اچھا عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی آپ کی اولاد آپ کے کہنے پر چلے گی عمل کیا ہے گور سے سمات فرمائیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تین دفعہ دروش شریف پڑھیں تین دفعہ دروش شریف پڑھنے کے بعد اکیس دفعہ اس بچے جو بچہ آپ کا نفرمان ہے یا بچی نفرمان بردار ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یعنی یہ آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تین دفعہ دروش شریف پڑھیں اور بچے کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم